اسلام علیکم ویورز ویلکم ان روماس کیچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت سپیشل فش کری کی ریسیپی اس ریسیپی کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ اس طریقے سے نہ صرف فش کری کو بنانا بہت آسان ہے بلکہ مچھلی کے پیسز ٹوٹتے نہیں بلکل بھی بیگنرز بھی بہت آسانی اس طریقے کو فالو کر کے فرسٹ رنر میں بہترین فش کری تیار کر سکتے ہیں اور جو ایک مچھلی کی سپیسیفک سمیل ہوتی ہے جس کے وجہ سے عام طور پر لوگ مچھلی کا سالن بنانے اور کھانے سے وائٹ کرتے ہیں وہ بھی نہیں آتی اور فش کری اتنی رزیز بنتی ہے کہ کھانے والے کا دل خوش ہو جائے آئیے فش کری کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فش کری کو بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈنٹس کی ضرورت ہے اس میں شامل ہے فش 2.5 کجی انین 3 لار سائز گارلک پیسٹ 1 ٹی سپون جنجر پیسٹ 1 ٹی سپون تمیٹوز 3 لار سائز گرین چیلیز اور فریش فائنلی چاپ کوریینڈر یوگرٹ 4 ٹی بل سپون سالٹ 1 ٹی بل سپون چیلی پاوڈر 1 ٹی بل سپون ٹرمیرک پاوڈر 1 ٹی سپون کوریینڈر پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسائلہ پاوڈر 1 ٹی سپون گھی 1 کپ ایک ووک میں ڈال لیا ہے میں نے 1 کپ گھی سٹوف کو کر دیا ہے آن اور گھی گرم ہو چکا ہے اب اس کی میں میں شامل کر رہی ہوں 3 لارج سائز سلائسٹ انین اور ان کو میں فرائی کروں گی جب تک کہ یہ لائٹ گولڈن نہیں ہو جاتے پیازوں کو فرائی ہوتے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے اور دیکھیں ان کا کلر تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے ریکوائیڈ کلر آنے میں مزید وقت درکار ہے اسے میں مزید فرائی کروں گی فرائنگ کے دوران دیکھیں میں مسلسل چمچ جس میں چلا رہی ہوں تاکہ کسی بھی سائٹ سے یہ زدہ براؤنگ نہ ہو جائے پیازوں کو فرائی ہوتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اور ان کا کافی حد تک کلر گولڈن ہو چکا ہے اب اس تریج پر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جنجر گارلک پیسٹ اور پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد میں اسے کانٹینیویسلی چمچ کے منتے سے ہلاتے ہوئے فرائی کروں گی یہاں تک کہ ان کا کلر تھوڑا سا گولڈن ہو جائے یہ پک جائیں اور ان کا بہترین ارومہ بھی ڈیویلپ ہو جائے جنجر گارلک پیسٹ کی فرائنگ کا پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ وٹر اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں تھری پیلڈ آف سلائس ٹومیٹوز ہاف منٹ تک میں نے اسے پکایا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹرمارک پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر کورینڈر سیٹ پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا سالٹ اور اب میں اس مسائلے کو مانچ سے دس منٹ تک مسلسل اچھے طریقے سے پکاؤں گی اور سپیچولا کی منتے سے پریس بھی کروں گی تاکہ تمام پیاس اور ٹوماتر بلکل پیسٹ کے شکل میں آ جائے مسالے کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یوگرٹ اور اسے مزید میں تین منٹ تک سپیچولا کی منتے سے موف کرتے ہوئے اور پریس کرتے ہوئے پکاؤں گی مسالے کی بنائی کا پروسس جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے کیونکہ فش کری کی ٹیسٹ کی بیس ہی بنائی کے پروسس پر ہے جتنا اچھا مسالہ تیار ہوگا اتنا اچھا سالن تیار ہوگا یہاں پر مسالے کو بھونتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں فش کے پیسٹ تمام فش کے پیسٹ کو میں ون بائی ون لیئر کے شکل میں ارینج کر دوں گی مسالے کے اوپر اور دیکھیں یہاں پر تمام فش کے پیسٹ ارینج ہو چکے ہیں اب اس فش کو میں میڈیم ٹو لو فلیم پر ٹو منٹ تک بکاؤں گی فش کو ایک سائٹ سے پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں ان کے پیسٹ کی سائٹ چینج کر رہی ہوں مچھلی کے پیسٹ کی سائٹ چینج ہو چکی ہے اور اب میں اس سے میں ڈھام کر سات سے آٹھ منٹ تک میڈیم ٹو لو فلیم پر پکاؤں گی مچھلی کو پکتے ہوئے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں میں لٹ کو ہٹا رہی ہوں مچھلی پک کر بلکل تیار ہو چکی ہے گھی بھی سیپریٹ ہو چکا ہے کری ایک دم ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے اسے میں تھوڑا سا ہلا رہی ہوں سپیچولہ کے مدد سے بہت کیرفلی اسے میں گارنش کر رہی ہوں فریشلی چاپ کرینڈر سے اور کرین چیلیس سے اور گرم مسائلہ پاورڈر میں تھوڑا سا سپرنکل کر رہی ہوں اس پیسے جو اس کے ذائقے اور اس کے خوشبو کو انہینس کرے گا فش کری is ready to serve now لی جے ویورز دیکھیں فائنل پریزنٹیشن بہت ہی مزیدار خوشبودار اور ایپیٹائزنگ فش کری کی نہ صرف لکھ میں بلکہ خوشبو سے ہی یہ بہت زیادہ ایپیٹائزنگ ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا فش کے پیسے دیکھیں بالکل ایز ایز پورفیکٹ شیپ میں موجود ہیں آپ کو میں پلیٹر میں سرف کر کے بھی فش دکھا رہی ہوں گریوی بھی بہت اچھی بنی ہے پر میں یہاں پر صرف آپ کو ایک پیس ہی سرف کر کے دکھا رہی ہوں اس کا تاکہ آپ کو اس کی ٹیکسچر کا اندازہ ہو جائے ما شاء اللہ بہت بہترین فش کری تیار ہوئی ہے جو کوکنگ ایکسپرٹس ہیں ہم کو تو دیکھ کر ہی آئیڈیا ہو گیا ہوگا فش کو آپ اس سالن کو نام کے ساتھ روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسیپی اچھی لگے تو فرنز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ